عوض باللہ من شہید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of allah is the most merciful and the most beneficent dear students we are going to study chapter number 37 and the position of adverbs adverb کی position کیسے ہے sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو ایڈورب آجاتے ہیں تین ایڈورب آجاتے ہیں ایکی سنتنس کے اندر تو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے یہ سنتنس کیسے صحیح ہے غلط ہے پہلے کونسا ایڈورب آجاتے ہیں یہ بعد میں کونسا ہونا چاہیے جب تک ہمیں ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم ان کو رینج نہیں کر سکیں گے ریل سٹوڈنٹس جوڑے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت اچھے سمجھائے گا سب سے پہلا جو اس نے پوائنٹ بتایا وہ کہتا ہے کہ ایڈورب آف مینر کی بات کرتا ہے ایڈورب آف مینر کیا ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کا مینر بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کس انداز سکی یہ کیسے کی یہ ہے جس طرح وہ کہتا ہے پارش ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے تیزی سے ہو رہی ہے تو اس کا انداز کیا ہے تیزی سے ہے وہ کہتا ہے اس طرح کے جو ایڈورب آف مینر وہ کس طرح پلیس ہوں گے سب سے پہلے اس نے بات کیا ایڈورب آف مینر اگر آ جائے تو اس کا پہلا پلیس کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو وہ ورب کے بعد لگے گا جیسے کہ یہ دیکھنے it is raining ورب ہے raining اور اس کے فورن بعد ہی ہم نے ایڈورب لگا دیا یعنی آفٹر ورب اب کہتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے آفٹر تو object if there is one یا پھر ایک اگر object ہے تو object کے فورن بعد لگیں گے جس طرح وہ کہتا ہے یہ ہے he does his work یہ work جو ہے یہاں پر object ہے اب اسی object کے بعد object ایک ہے تو اس کے فورن بعد ہم نے ایڈورب لگا دیا یا تو ہم کہیں گے ورب کے بعد لگائیں گے یا پھر ہم object کے بعد اس کو لگائیں گے ایڈورب آف مینر کو پھر سے سن لیں ایڈورب آف مینر جو ہوگا یا تو ہم اس کو ورب کے بعد لگائیں گے یا پھر object کے بعد لگائیں گے اگر وہ بھی object ایک ہوگا سنگل ہوگا دوسرا رول کیا ہے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایڈوربز آر ایڈورب فریزز آف پلیس یعنی ایڈورب آف پلیس یا ایڈورب فریزز آف پلیس جیسا کہ وہ کہتا ہے here there everywhere on the wall and of time یعنی now then yet today next sunday یہ سارے یا ایڈورب آف یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو اوپر ہم نے وہ کی ہے یا تو یہ پلیس ہوں گے آفر دا ورب ان کو یا ورب کے بعد میں پلیس کیا جائے گا یا پھر کیا کیا جائے گا آفر اوبجیکت یا پھر اوبجیکت کے بعد ان کو پلیس کیا جائے گا اب ذرا اس کو ایک ایزمپل دیکھتے ہیں پہلے اس نے یہ دیکھیں لازمی یا تو ایڈورب آف پلیس یا پھر ایڈورب آف ٹائم کی بات کی یہ دونوں کیا ہوں گے یا ورب کے بعد لگیں گے یا پھر اوبجیکٹ کے بعد لگیں گے جیسے اس نے کہا he will come here اب یہاں پر دیکھیں come جو ہے یہ ورب ہے ورب کے فوراں بعد اس نے لگا دیا here یعنی یہ ایڈورب آف پلیس لگا دیا i looked everywhere everywhere ورب کے بعد ہے ہوا ہے looked کیا ہے ورب ہے تو اس کے بعد ہے everywhere یعنی کیا ہے یہ بھی ایڈورب آف پلیس ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے they are to be married next week اب یہ ایڈورب آف ٹائم کی بات کر رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے اوبجیکٹ کے بعد لگ رہا ہے تو ایڈورب آف ٹائم یا ایڈورب آف پلیس ہوگا وہ ہم کیا کریں گے یا تو ورب کے بعد یا پھر آفٹر ڈا اوبجیکٹ لگائیں گے اب جو مین چیز آ رہی ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو when there are two or more ایڈورب آفٹر آورب ورب کے بعد دو سے زیادہ اگر آپ کے پاس ایڈورب آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اور جو ہوتا ہے نارمل سب سے پہلے آپ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈورب آف مینر لگانا ہے پہلے ایڈورب آف مینر لگانا ہے اس کے بعد ایڈورب آف پلیس لگانی ہے اس کے بعد ایڈورب آف ٹائم پیسے سنیں ایڈورب آف مینر ایڈورب آف پلیس ایڈورب آف ٹائم یہ جی بھی یاد رکھیں جیسا کہ وہ کہتا ہے اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اس نے مینر لگا دیا اس کے بعد اب اس نے کہا کہ ایڈورب آف پلیس بات میں لگا دیا اسی طرح آپ نے یہ آرٹر کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ایڈورب آف مینر پھر ایڈورب آف پلیس پھر ایڈورب آف ٹائم اب یہاں پر دوسرے سنٹنس کے اندر دیکھیں we should go there tomorrow evening we should go there سب سے پہلے اس نے کہا کیا ہے there یہ کیا ہے ایڈورب آف پلیس ہے ایڈورب آف پلیس ہم نے کہا تھا پہلے آئے گا پھر ایڈورب آف ٹائم آئے گا tomorrow evening یہاں پر بھی یہ والا رول ہمارے پر سپلائی ہوگیا یہاں پر مینر تھا نہیں تو مینر نہیں تھا تو پھر ایڈورب آف پلیس پہلے آئے گا اس کے بعد ایڈورب آف ٹائم آئے گا اس طرح آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے اگر ان کے علاوہ ایڈورب آف فریکوینسی آجاتا ہے تو وہ کیسے ہوگا یعنی always never often rarely usually generally یہ سارے کہیں ایڈورب آف فریکوینسی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کچھ اور بھی ایڈورب آف ہوتے ہیں جس طرح already hardly nearly just quite یہ سارے جو ایڈورب آف ہیں وہ کس طرح استعمال ہوں گے وہ کہتا ہے between subject and the verb سب سے پہلے ان کو subject اور verb کے between لگا دیں گے یا پھر کیا کریں گے if the verb consists of only one word اگر verb ایک ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھئے گا اگر verb single ہے تو پھر کیا ہوگا یہ verb اور subject کے درمیان میں لگے گا اور اگر verb single نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہ جب دو verb آجاتے ہیں تو پھر دو verb کے درمیان میں ہو سکتا ہے ہیلپنگ ورب ہو اور مین ورب ہو یا دونوں ورب ہوں تو وہ کہتا ہے ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے درمیان میں اس ان کو لگائیں گے جیسے کہ وہ کہتا ہے his wife never cooks اب his wife جو ہے یہ دراصل کیا ہے ہمارے پاس subject ہے ہم نے کہا subject اور verb کے درمیان میں لگے گا یہ subject ہو گیا اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس verb ہو گیا تو verb اور subject کے درمیان میں ہم نے لگا دیا ہے adverb کو adverbہ frequency کو اسی طرح آگے دیکھیں he has never seen اب یہاں پر has بھی ایک verb ہے یہ بھی seen بھی ایک verb ہے اب دو verb آگئے ہیں تو دو verb کا ہم نے کہا تھا جب دو verb آ جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان میں لگا دیں گے ار نیور ہم نے کیا کیا درمیان میں اگر single verb تھا تب ہم نے کہا کیا subject اور verb کے درمیان میں لگایا اور جب دو verb آگئے تو پھر verb کے درمیان میں لگا دیا اگر وہ کہتا ہے we usually have breakfast at eat اب یہاں پر دیکھیں we usually have breakfast یہاں پر پھر وہی بات ہے single verb ہے دوسرا verb ہے ہی نہیں تو پھر ہم نے کہا کیا verb اور subject کے درمیان میں اس کو آگئے لگا دیا اب تھوڑا سا ایک اور رول دیکھتے ہیں نیچے والا اگر وہ کہتا ہے if the verb is am am or is was اگر یہ آج ہیں کسی sentence کے اندر یہ بھی تب جب helping verb کے طور پہ نہیں linking verb کے طور پہ helping verb کے طور پہ آئیں گے تو پھر یہ درمیان میں لگے گا اگر یہ linking verb کے طور پہ آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں words are placed after the verb verb کے بعد ہوں گے کون سے جس رہا i am never late اب never کے بعد کوئی اور آگے والا verb نہیں تھا جو ہم اس کے درمیان میں لگاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا in linking verb کے بعد میں لگیں گے یہ linking verb ہوتے ہیں یہ link کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی action show نہیں کر رہے ہیں he is always at home on sunday he is is کے بعد always لگا دیا یعنی یہ بھی کیا ہو گیا ہمارا adverb ہو گیا یہاں پہ never be adverb always be adverb اسی طرح we are just of یہاں پر یہ جسٹ ہے یہ بھی کیا ہے adverb ہے اور کے بعد لگا دیا یعنی linking verb کے بالکل ہم نے بعد میں لگا دیا ہے اسی طرح آگی کہتا ہے وہ کہتا ہے these adverbs are usually put before an axillary or a single verb be when it is stressed جب آپ کسی چیز کے پر stress کر دیتے ہیں فوراں آپ subject کے بعد adverb لگا دیں گے جیسے کہ اس نے کہا ہے he always does come late اب یہاں پر اس نے بالکل stress دے دیا he یعنی subject فوراں بعد ہی اس نے adverb لگا دیا subject کے فوراں بعد he subject ہے اس کے فوراں بعد لگا دیا he always does یعنی اس نے emphatic sentence منا دیا stress دے دیا ہے جس طرح وہ کہتا ہے آگے چلتے ہیں آگے وہ کہتا ہے اگر بات آ جائے used to یا have to کی بات آ جاتی ہے sentence کے اندر تب پھر آپ کس طرح کریں گے کہ adverb کہاں place کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ adverb جو ہوگا وہ ہم کیا کریں گے اس سے پہلے لگا دیں گے used to اور have to کے بلکل پہلے in front کیسے جس طرح i often have to have to بعد میں ہم نے لگایا اس سے پہلے ہم نے کیا کر دیا یہ لگا دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے have to یا used to آ جاتا ہے ان سے پہلے ہم نے کیا کر دینا ہے adverb لگا دینا ہے چلیں جی سٹوڈنٹس next دیکھتے ہیں ہمارا جو next وہ ہے last ہے when an adverb when an adverb modifies an adjective or another adverb یا پھر وہ کس دوسرے adverb کو وہ اگر modify کر رہا ہے یا پھر کسی adjective کو کر رہا ہے اس میں کیا ہوگا ہم کیا کریں گے adjective سے پہلے یا پھر اس adverb سے پہلے ہم وہ والے adverb لگیں گے جیسے کہ اس نے کہا ہے رامیز رہدر رہدر لیزی بوئی the dog was quite dead اب یہ دو لیزی جو آڑا ہے لیزی اب اس نے کہا کہ لیزی جو ہے یہ adjective اور آگے وہ ہے جو ہے ناؤں میں وہ کہتا ہے adjective سے پہلے ہم نے modify کر رہا ہے رہدر جو ہم نے لگا دیا وہ کیا ہے یہ adverb ہے اور یہ adjective سے پہلے آیا ہے کیونکہ یہ adjective کو modify کر رہا ہے اس طرح dead جو ہے یہ بھی adjective ہے اور adjective سے پہلے quite آیا ہوئے تو یہ بھی کیا ہے adverb ہے اور کیا کر رہا ہے یہ modify adjective کو کر رہا ہے اور آخری جو ہمارے پاس point آیا ہے وہ کہتا ہے as a general rule the word the word only only کے بعد کر رہا ہے should be placed immediately before the word it modifies یعنی یہ کیا ہوگا یہ ان words کے ساتھ لگے گا جن words کو یہ modify کر رہا ہے اور کہیں نہیں لگائیں گے ہم جہاں بھی یہ modify جس کو کر رہا ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے جس طرح وہ کتا ہے i worried only two sums two sums کے بعد کیا تو اس سے پہلے کتنے sums کی ہیں صرف two only he has slept وہ سویا کتنی سویا only three years صرف تین گھنٹے only three years تو three hours جو ہیں دراصل ان سے پہلے ہم لگا ہے کتنے صرف تین گھنٹے اس لئے ہم نے کہا ہے کہ یہ وہاں لگے گا جہاں پر یہ کسی چیز کو modify کر رہا ہوگا یہاں پر گھنٹوں کو modify کر رہا تھا اس سے پہلے ہم نے لگا دی ہم پر two sums کو کر رہا ہے تو اس سے پہلے ہم نے لگا دی ہیں dear students یہ آج کا ہمارا topic تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں next video میں اپنا فیال رکھی گا اور اپنے channel کا بھی فیال رکھی گا thank you so much اللہ حافظ